امیلی جکل حجت ابن الحسن شروع تکالیہ والا آبائیہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحفظم وقائدم وناشرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزکتون وطمتیہو فی حاکت بلا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فردال محمد ہٹے بڑھتا جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے تھوڑا سا گلہ خراب ہے سفر کی وجہ سے وہ آپ بولیں گے تو بلکل چھیک ہو جائے گا ہٹے بڑھتا جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے کیا کہنے واقعی توقیر بھائی کی طرق ہے ناظر میں ممبر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے بول رہے ہیں مالک سلامت رکھیں اور توقیر بھائی اگر میری بات آواز سن رہے ہوں تو وہ بھی تشریف لے ہیں مصرہ میں پڑھنے لگوں اور جس جس کی آج کی رات تو دعاوں کی قبولیت کی رات ہے آج کوئی بغیر خیرات لیے واپس نہیں جا سکتا چوتھے مصرے پہ اتنا وہ لوگ کے دعایں قبول ہو جائیں ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں چلیں پھر اتنی خوبصورتی سے اپنے دعا سنی ہیں تو چار مشریف مزید سنتے ہیں میرے مولا بلایت کا یہی شامان مل جائے کبھی مقداد مل جائے کبھی شلوان مل جائے ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کے محشر میں تمہیں صفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کے محشر میں تمہیں صفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے رب زدنی علماء شار مل کے بلم لبا سے شلوات جس بندے کو یقین ہے کہ بدن میں جو طاقت ہے یہ آل محمد کی جوتی کا صدقہ ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ ہمارا سلام بارمی سرکار تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین آجائیں بسم اللہ آگے آجائیں یہاں آئے تو گیر میں یا قریب وتک ربتہ بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہاروتکہ حرطہ بالقہرے والقہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا قاہر اللہ ویب علی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی یم بے علی سارے مل کے بلند آباد سے شلوات جس بندے کو جتنی خوشی ہے اس جشن کی اتنی بلند سربات پڑھے دعا ہے رب عظیم کی دعا ہے رب عظیم کی برگاہ مقدش میں کائلات کا خالق حشین کو حسین بنانے والا ارداء لاہوری ہے نا چنگی عمر صدوی ہے چودہ پندرہ شابان کی رات ہے آج رات کائنات کا کنٹرولر آنے والا ہے جو آج بھی چپ رہ گیا نا پھر وہ چپ رہ جائے گا کائنات کا مالی کانے والا ہے جملہ میں نے اچھا کہا ہے اور کچھ بندے بولیں اگلے جملے پہ سارے بنڈال سے آباز آنی چاہیے میدان محسر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کاؤ سرب پھلانے والا اللہ توگیر بھئی آدھ رہے ہیں اسے زیادہ بندے بول پڑے ہیں کچھ بندے چھپ رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی اس جملے پہ شامل ہو جائیں علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا جشن ہے نا ترہے بندے چھپ رہ گئے ہیں تو دعا کرو ترہے نہ ہو اچھے آکر جی کوئن جو جاوے گلت گلت ہے نا مزید ایک جملہ گئے تم اور میرے پیرے مرشد ہیں ساہی جعفر الزمان جمن شاہ والے مرشد کھانا ہے میرا انہی کی کتاب سے ایک جملہ میں دعایت اور پہ کہنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں لاہور میں کون سا بندہ پیچھے رہ جاتا ہے پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا جو ہاتھ پر رہن ہی ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے میں بشم اللہ کروں میں بشم اللہ کروں ملکے بابا جی حچا ہوا حادری آپ ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں دل کر رہے گے آپ اگر توقیر بھائی کے پاس آ جائیں میرے سامنے آ جائیں تو میں آپ کی زیارت کرتا رہوں آج و مومن کی بھی بہت شکریہ بڑی مربان سالو ایک تیسر ہے آخری یہ بھی لگا رہے تھے ایک جملہ مزید کہتے ہیں ہاتھ چکے ہاتھ چکے ایک جملہ مزید دعیہ کہتے ہیں میراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا بھئی کیا بات ہے آپ پہ بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے مولا کا یقین کریں محسوس ہو رہا ہے کہ جسن ہو رہا ہے آپ کا آنا حضرت کرین کی پڑھائی بانیے محترم جناب توقیر باس اور بھائی میسم رضا صاحب اور جناب بکار حسین صاحب اور دیگر وہ حضرات جنہوں نے اس کار خیر میں اس جشن فاق میں کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے مالک تمام کی مسید جمیلہ حضری نوکری ڈیوٹی خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے سارے امین کا حق کرو امین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا وہ اتاج نہ کریں اس سے بھی ملند امین کہیے گا مالک جلدہ جلدہ خریم محمد کا ظہور فرمائے جسن کی قبولیت کے لیے ایسی سلوات پڑھو کہ ہر بندے کی دعا قبول ہو جائے اللہ اجازت ہے جی تو کیر بھائی نے مجھے کہا ہے کہ صرف امام زمانہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں صرف امام زمانہ مجھے عشرہ کو امام عشرہ پڑھو امام زمانہ پڑھنا ہے میں میں چار مصرے پڑھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ سمجھ جانا ہے دو جملے چار مصرے پھر میں سفر ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کونشی نظم پڑھنی ہے اللہ کی کائنات میں بارہ مہینے ہیں اور بارہ مہینوں میں شابان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آل محمد کے گھر غم نہیں ہے منکر کے گھر خوشی نہیں ہے خوشی نہیں ہے سال میں بارہ مہینے ہیں پتا سب کو ہے پھر بھی پتا نہیں ہے ممبر پہ کھڑا ہوں اگر میرے امام گیارہ ہوتے تو مہینے گیارہ ہوتے یہ کونے والے چار بھائی چھو بیٹھے ہیں باقی سارا تقریبا کنڈال بول پڑھا ہے اگر امام گیارہ ہوتے تو مہینے گیارہ ہوتے اگر میرے امام تیرہ ہوتے تو مہینے تیرہ ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مہینوں کی تقدیر میں رزق رکھائے اور رزق تب ملتا ہے تب امام راضی ہو جائے شاباش 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 بابا جی ہاتھ اٹھائیں حیداری بھائی جانا آپ تو جوان ہیں آپ جوان ہیں یہ جوان ہیں یہ جوان ہیں یہ جوان ہیں یہ بزرگ ہیں آپ کو پتا ہے علی ہمارا امام ہے اس بچے کو کیا پتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ لمبالے گھروں پہ دیکھ دستک دیکھنا ہے در وہاں کے سم مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اس میں گرامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام آتا ہے شاباش شاباش پہ takتا ہے میں بسم اللہ کروں اللہ نے مہینوں کی تقدیر میں رزق رکھا ہے اور رزق تب آتا ہے جب زمانے کا امام راضی ہو جائے زمانے کے امام کی رلا کے بغیر رزق نہیں آتا بارہ میں سے ہر امام اپنے زمانے کا امام ہے آج ہمارے زمانے کا امام قائم ہے رزق تب آتا ہے جب امام راضی ہو جائے میں چھوچ رہا ہوں کس طرف چلا جاؤں مجمع اتنا خوبصورت ہے چل چار مشرے پڑھتے آہستہ سے مشرہ پڑھتے ہوں پھر غزارز دیکھتے ہیں پھر اگلا مشرہ پڑھتے ہیں دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے شاباش 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 جس جس بندے کو رزق چاہیے آج رات وہ ہاتھ برند کرے جتنا رزق چاہیے اتنا ہاتھ برند کرنا ہے جتنا رزق چاہیے آج امام رضو مانا شمانے نیچے کر لو جتنا رزق مانگو گے اتنا ملے گا کیونکہ کائنات کا ناظر مانے والے چوتھے مشرے پہ جشن کو جشن بنا دو دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے قائم کا پاک جشن حقیقت میں دوستو نسل یزیدیت کی تباہی کا دہ شاباش شاباش تو کیے بھائی آپ کے کیا کہنا ہے بھونو ہاتھ برند کرو حیدن 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 تاریکی نارمی حچا و حیدن قائم کا پاک جسم حقیقت کا دوستو نسل یزیدیت کی مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خرشید مبارک پاکاندی کو سمی میں تیرے کوڑ آ جانا تو میں شکت رکھ جانی تیرے گئے میں سمجھا کہا تو شاعریت جا بٹا ہے تو میرے بھی داد نہیں دیتی میرا مصرح سنکے تو نہیں بولیا مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خرشید مبارک پھر سرورِ عالم کی حسین دید مبارک مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خرشید مبارک پھر سرورِ عالم کی حسین دید مبارک بی بی کی حسین گود میں قائم کو ہی رکھ کے اسلام سے خالق نے کہا عید مبارک جیب حیدان جیب حیدان جیب حیدان جیب حیدان جیب شد کے دمہ مولا کی سلام احباد نہ کریں حسین دیماغ سلامت رکھیں میرے کے حیداری بی بی کی حسین گود میں حیداری بی بی کی حسین گود میں قائم کو ہی رکھ کے اسلام سے خالق نے کہا اچھا میرے بھائی آئے ہوئے ہیں مدسر شراجی صاحب سید بادشاہ ہے دو مشروں کا حکم ہے ولایت پہ اگر آپ اجازت دے تو میں امام زمانہ سے پہلے وہ دو مشرے پڑھ لوں سید ہے حکم ہے نراد ہو جائیں گے اللہ کے شوا دے سے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے شوا کوئی نہیں ہے شاباش 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 پچھلے بندے گلی والے بندے جائیں موکروں امام زمانہ دے عدرات اتنا بولنا ہے کہ کم بس کم قائم تک ساڑا سلام جنا جاوے اللہ کے شوا دے میں شہر کواری پڑھنا ہے دوزی کواری نہیں پڑھا شراجی صاحب آپ کو حکم ہے بھوکا مارے کوئی بندہ جب نہ رہتا ہے اللہ کے شوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے شوا کوئی نہیں ہے صدیہ بھی مجسر ہو تو اس عمر پہ لانت جس عمر میں حیدر کی ورہ کوئی ہے نے کیاں مہم محسن رہے بھائی ناری کیاں کیاں عمر پہ لانت بھائی ناری مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے سنویں نے کہا دست میں حیدر ہے حلامی جب ہے ہی حلامی تو گرہ کوئی ہے جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی خدکے دانا نو کر جو نو کر جو نو کر جو سنوار نے کہا میں بھی جا رہا ہوں میں بھی جا رہا ہوں سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے یہ اے تھیک مٹ کھڑو گے کہ مسلا سنو میں جنت بنا لکھا جے سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہر حرامی تو گلا کوئی نہیں ہے مولوی سے کہہ رہا ہوں کعبے کا توافار کیا بغزِ عدی میں اس بغز کے چکر کی جزا کوئی نہیں ہڑ جاؤ شکی رہو شکی رہو شکی رہو آباد رہو مولاکی شہدان سلام رہو سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھ مالک آپ کو کسی کمینے کا مہتاز لگے باشے ویلا کے جام پلاؤ کہ اید ہو جائے یار ویلا کے جام ویلا کے جام پلاؤ ردیف تسا پڑھنا ہے کاف یہ تک میں پڑھا گا ویلا کے جام پلاؤ کہی رہو جائے نکاب رخ سے ہٹاؤ امام آئے تو عیسیٰ کہے گے مجھے نماز پڑھاؤ ملکے بھائی اچھا کہ ملکے تاریخ ہی میرا ہاتھ اچھے ملکے امام آئے تو عیسیٰ کہے گے مجھے نماز پڑھاؤ آپ کے مشرہ دہرانی کی کیا بات ہے ہر بندہ عید ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ عید ہو جائے گا لفظ مجھے کی دار اچھا بیٹا مولا تمہیں کسی کا مطاعت لکھرے حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے تم نے مجھے مجھے کی دار دیئے تم نے مجھے مجھے کی دار دیئے لفظ مجھے کی دار دیئے سلام پھر میں تجھے شدرہ پہ لے چلوں مظہرِ نورِ خدا تو شیح چاہت جس کو دشتِ میشر میں وہ گر کر بھی سنبھل جائے گا میرے مولا تیری آمد کا ہے انکار جسے پاؤں کھولوں پہ بھی رکھے گا تو جار جائے شاباش شاباش میرا بچہ مولا کی صدر مہتاد لکھے دیڑے حب تچینے امام زمانہ کی صدر مہتاد لکھے لاہور والوں تو ہے اپنی ماں کے مقدس دودھ کی قسم ہے طاقت نہیں بچانی دونوں ہاتھ ملند کرنے ہیں نجف تک آوازانی چاہیے پوری طاقت جھل ہاتھ ملند کرنے shedding ملند کرنے RM مل Blaine ملند کر доп. ملند کر���sy میرے بچوں مولا دون میں جنون گے ریڑے دو مولا کی صدر مکاد makers پاک سیداتوں میں سلامترکھے میں بسمن لہ کر Morrison ورہد تک تو حدری ایلہ سوڑا سید آگیا نا اتنا خوبصورت ذاکر بڑا انسان بڑا سید نفیس اور جید ذاکری جناب سجاد حیدر بخاری صاحب شمہاری شہدہ ان کا آنا ہی میرا جانا ہے کیونکہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے علیہ حیدری میرا مرشد میرا مرشد مبارک ہوئے مالک کی سلام سلو بابا جی آگئے لے میں گتھے گئے توکیر بھائی آگیا توکیر بھائی گتھے گئے آگیا ہونا میں جندر تتار لگا فاکال دی کا سمیت تھے جندر تتار لگا شر سے بھائی بیٹا 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 سمیتے ہی بیٹا ایل بلو ایلو واپس بلو ایلو واپس بیس کوٹ موبائل سمیتے ہی تھی جلدیا جلدیا میں مرشد پڑھا لگا تو میں بیکنا میں میرا مرشد آگیا تو تسیل جھو دے کی نیو رخے رخے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو ہا رہا ہے فتق کے چوروں پہ زرف کارے عزی چرانے شاہباش 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 توڑی جاندان ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ایسے نمبر کے غلاف کی قسم ہے تم ساری لاب مجھے داد دو داد جھوٹی ہے مشرا بڑا ہے جتنا میں پہلی بار ہم چونگی امرشدونے کہہ رہا ہوں جتنا ہمارا زمین بولے اتنا بولنا ہے رخے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو ہا رہا ہے فتق کے چوروں پہ زرف ہمارے گھر پہ عدم گوالا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیتہ خدا کے گھر پہ اللہ مرگا مانو کر جو مانو کر جو مانو مل گے مل گے سارے لنگے ہی داری مل گے اچھو ہی داری میں پڑھتا ہوں بیٹا پڑھتا ہوں بیٹا پڑھتا ہوں مولا باکہ مل گے اس کے لئے نارا ہنڈی مہار جو میں مولا جی چل رہی میں مانو کر جو نارا ہنڈی مہار جو میں مولا جی چل رہی دو پر اچھا رں باہدی میں کیا کو نے ملگی کرنے مل گا گھر پڑھتا ہوں گھر پڑھتا ہوں نارای اچھو اچھو راگھتا ہوں کرتا ہے ڈانو با فرالی داری نارا مرائی دینا تھے اپنے ایالی ویدوں وقت پاکانی کا سمیں پھر حدیث کا تردمہ بھی سن کرنے لگوں ملایت کے سمندر میں جسے پہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا در جنت کی چابی ہے علی کا نام محسر میں بہت پستائے گا جس کو علی کہنا نہ جی بھائی جس کے لبا جو جنت میں جانا چاہتا ہے آپ وضبنا رہے دو مہات پرندگر حیداری جی بھائی جس کے لبا جی سنر صاحب ایک لمحے کے لئے ان دری طرف دیکھتے تو صحیح میں آپ مہد عزی کی قسم خوش اور ہوں آپ کی جانب سے رکھے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فدق کے چوروں پہ ظلف کا فدق کوئی لفظ نہیں ہے لفظ ہے فدق فدق کے چوروں پہ ظلف کارے علی شلانے کو آ رہا ہے ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر میں علم لگانے کو آ رہا ہے کہو یہ نسلِ جرحمدانی صاحب لیتا ہے آپ وہی سے بھونک مار دیجئے گا کہو یہ نسلِ جزیدیت سے کہو یہ نسلِ جزیدیت سے کہ پاؤں رکھے سبھال کر دو حسین مہدی کی شکل میں پھر تنہیں مدرانے کو آ رہا ہے مدرانے کو آ رہا ہے سبھال کردے مہدی کے لئے سبھال کردے مہدی کے لئے سبھال کردے مہدی کی شکل میں پھر تنہیں سبھال کردے مہدی کیا لئے ملکے مہدی کیا لئے نبید یا حسین نرائی 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 چلو بیٹا تونے حسین کا آئے شابان کا مہینہ چار مشنہیں جانت میں دین شابان پہ پڑھو بی بی نان آدھا نہ ہو جائے بی بی سے دعا نہیں ہے چار مشنہ ہوں پہ پڑھو پردے نادل مولوی خالق کے راز باہ پردے نادل مولوی ہمارے دیشے ہمارے دیشے ہمارے دیشے ہمارے دیشے رکھتا لگایا بھائی تومیں شربی نہیں آئی پردے نادل مولوی خالق عملانی شاہ مالی کی نام آپ خداری کی جیند ہے آپ بجرسوں کی جیند ہے آپ جشن کی جیند ہے آپ لاہول کی ہر بجرس کے مجھے نظر آتے ہیں میں آپ سید ہے آپ آگا آپ کے گھر میں بہت بڑی سیدوں کے گھر میں خوشی ہے سیدوں سے دعا چاہیے پردے میں ڈال مولوی خالق کے رات پر اس مجلگر کو ناز ہے اس میں نیاز پر تاریخ میں رقم ہے کہ صدرہ سے خود حسین اترا ہے ماں کی گول میں جائے نمال پر اللہ اکبر اللہ اکبر شاید آخری شہر بھائی آپ لمبا سفرہ میں لیٹ ہو گیا میں شاید اسی شہر پر چھوڑ دوں شاید چھے مشرے اور پڑ دوں کوئی بتا نہیں یہ ان کے سننے پر ڈیپن ہے لیکن میں یہ نہیں بتا کہ کس کو میری بات بری لگے کس کو اچھی لگے میں کتاب کے لیے حاضر ہوں میں تاریخ کے لیے حاضر ہوں میں بکس کے لیے حاضر ہوں مجھے ٹیلی پھول کروں مجھے توقیر بھائی کو کہوں مجھے پھولا لے جنابِ ستیار سبالی شاہر میرے بزرگے ہیں میرے حرشدیں میرے سیدے میں ان کی طوابعہ دا کروں ان سے کہو کہ آسف تمہار کو پنا دے میں کتابے لگے حاضر ہو جاؤں گا جس بندے کا عقیدہ نامت مانے وہ آج کے بعد مجھے نہ سنے جس کا عقیدہ مر جائے عوشی عدی کی برایت کی قسم وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے کہو یہ نصرِ جزیدیت سے کہ پانوں رکھے سمار کر دو حسین مہدی کی شکل میں پھر تمہیں مٹانے کو آ رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا امام آخر نماز میں خود عجیب پڑھانے گا سوچتا ہوں کہ مولوی جی موسیقی